مولا یا صلی وسلم دائماً آبداً علا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج سملہ سٹار ورگو سٹار ورگو والوں کی پڑھائی اور صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اتالہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یقین رکھئے کہ رب العزت کا ذکر کسی نجومی کا بتایا ہورس کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس مالک کے اوپر یقین رکھے اس کا ذکر کیجئے گا صدقہ دیجئے گا تو میری بتائی ہوئی باتیں الٹ بھی ہو سکتی ہیں اگر میں نے کسی چیز کے اندر برا کہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ برا ہوگا تو میرا مالک اس کو بہت اچھا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ لازمی دیکھ لیجئے گا اس کے بعد جو ہورس کوپ میں بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنسمن حضرات کی ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک یہاں تک کی ڈرائیور حضرات جو گاڑیاں چلاتے ہیں کیونکہ یہ کیش پر کام کرتے ہیں تمام لوگ چیز لینے والے بیچنے والے کیش پر کام کرنے والے یہ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ مہینہ بزنسمن لوگوں کے لیے کافی اچھا ثابت ہوگا ہاں اس مہینے میں آپ کو جادو ٹونے اور نظرِ بد کے معاملات کافی زیادہ ہوں گے اس سے بچ کر رہے اپنا صدقہ دیتے رہے تو انشاءاللہ وطاللہ کافی بہتر رہے گا اپنی کمائی کی زکاة نکالیں تو آپ کو نقصان کم ہونے کے چانس ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا باقی اب کوشش کریں تو میرے مالک قادر ہے کریم ہے کچھ بھی کر سکتا ہے جو لوگ نیا کاربار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ اچھا ہے کوشش کریں انشاءاللہ وطاللہ آپ کو اس مہینے کے ریزلٹ اگلے مہینے کے اندر بہت اچھا ملے گا جو لوگ نوکری پیشہ ہیں نوکری کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ نارمل ہوگا ایک عام مہینے کی طرح ہوگا نہ بہت برا نہ بہت اچھا ایک عام مہینے کی طرح مہینہ شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کاروباری لحاظ سے درمیانہ نہ ثابت ہوگا نہ بہت برا نہ بہت اچھا مگر گریلو معاملات کے اندر آپ کو کافی زیادہ پریشانیاں بنیں گی مگر انشاءاللہ تعالی آپ اپنی اکل اور سوج بج سے اس کو سنبھال لیں گے جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ اتنا اچھا نہیں آپ کو چاہیے کہ کوشش نہ کریں جب تک آپ کو کوئی بہت زیادہ بھروسے والا انسان نہ ملے نہیں تو آپ کے ساتھ فراد ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ہے انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر آپ کے رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے خاندان کے اندر زیادہ ہے لڑکیوں کے بتا رہا ہوں اور خاندان سے باہر کم لڑکوں کے خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر دونوں کے اندر ہونے کے چانس زیادہ ہے جو لڑکے لڑکیاں بچے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت تعالی ہے آپ کو چاہیے اپنے والدین سے بات کریں انشاءاللہ تعالی راضی ہو جائیں گے یہ مہینہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے اندر خاص طور پر جو مرد ہیں ان کے بارے بتا رہا ہوں آپ کے لئے یہ مہینہ جو ہے کافی اچھا ثابت ہوگا آپ کو چاہیے کہ اپنی میڈیسن اگر آپ نہیں لے رہے تو اس مہینے میں لیں جو دمائیاں اثر نہیں کر رہی تھی وہ بھی کریں گی کیونکہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے بہتری آئے گی اس چیز میں جو بچیاں بے اولاد ہیں جن کو جسمانی بیماری ہے ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر دوائی وغیرہ لیں آپ کو بہت زیادہ اثر ہوگا انشاءاللہ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لئے کافی بہتر ہے اس کے بعد جو بچیاں اٹھرا کا شکار ہیں ان کے لئے مہینہ اتنا برا نہیں لیو بچیوں کے لئے تو آپ کو چاہیے کہ بس احتیاط کریں تو انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو بچے بچیاں پڑھائی کرتے ہیں ان کے لئے مہینہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا اس مہینے آپ کو نظرِ بد کا اور جادو ٹونے کا کافی زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو سر پر دباؤ پڑھنے کے دوران سر میں درد اور نظر کا گھون جانا ایسے معاملات ہوں گردن کے پٹوں کا کچھاؤ ہو تو آپ کو چاہیے فوری طور پر اپنا صدقہ دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے گھریلو معاملات کے اندر آپ اس مہینے آپ کو زیادہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی درمیانہ سا مہینہ رہے گا نہ بہت برا نہ بہت اچھا اگر کوئی جادو ٹونے کے پرابلم نہ ہوئی تو اس مہینے کا آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ مہینہ آرام سے گزر جائے گا تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی اپریل شبان اور رمضان تینوں مہینوں کو ملا کر جو آپ کا سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوئی سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے اول آخر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی یارہ بار یا جلیلو ایک سو ستر بار یا شکورو دو سو ستائیس بار اب میری بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی یارہ بار یا حکیمو تین سو یارہ بار یا مجیبو دو سو پینسٹھ بار یہ آپ دونوں کی پڑھائی ہے اب آپ کا صدقہ صدقہ اس بار آپ نے انڈے کا دینا ہے صرف انڈے کا مہینے کے پہلے تین دن لگا تار آپ نے ایک انڈا لینا ہے اپنے سر سے وار کر سات بار وارنا ہے اور باہر پھیک دینا ہے کوشش کریے گا کہ انڈا آپ اس طریقے سے پھیکیں کہ ٹوٹ تو وہ جائے گئی رکھنا نہیں ہے اسے توڑنا ہے اگر کوشش کریے گا کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں سے آمد و رفت ہو یعنی چورستہ ہو رستہ ہو تو آنے جانے کی جگہ ہو وہاں سے لوگ گزرتے ہوں تو وہاں پر پھیکیں اگر آپ یہ میری ویڈیو ان دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ صدقہ آپ کا مختلف ہوگا یعنی کہ اگر پہلے دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ منگل والے دن ایک انڈہ پھر اگلے منگل پھر اگلے منگل یعنی پھر آپ ہر منگل والے دن صدقہ دیں گے اسی طریقے سے آپ تین صدقے دیں گے اور منگل کے منگل اگر پہلے دن گزر چکے ہیں تو تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی صدقہ دیں پڑھائی کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لئے دعا کریں میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے میرا مالک آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے رب العزت پہنٹن پات کے صدقے میں آپ کی ہر ایک پریشانی دور فرمائے میرے مالک کے نام کو بڑے یقین سے لیجئے گا یعنی کہ پڑھائی بڑے یقین سے کریے گا جب رب العزت کرم کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے ہیں تو انشاءاللہ میرا مالک بڑا گرم کرے گا تو یہ تھی اس میں ہی نیکی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ